موسیقی اسلام علیکم نمستے سسریع کال ہیلو ایوریون آج میں آپ کو سناؤں گی زندہ لاش کا دوسرا اور آخری پارٹ اگر آپ نے ابھی تک اس کا پہلا پارٹ نہیں سنا تو آپ ضرور سن لیجئے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے ریشو ساری ساری رات کروٹیں لیتے گزار دیتی تھی اس دن میں نے اس کے لیے نیت کی کولیاں بھی خریدیں آدھی رات ہو گئی جب میری آنکھ اچانک کھل گئی ڈرائنگ روم میں عجیب سی آواز آ رہی تھی جیسے کسی جاندار کا گلہ دبایا جا رہا ہو اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں چیخنا چاہتا ہو ایک لمحے کے لیے میرا سارا بطن پسینے سے نہا گیا خوف سے رامٹے کھڑے ہو گئے سورت حال کا جائزہ لینے کے لیے میں دبے پاؤں اٹھی اور ڈرائنگ روم کی طرف پڑھنے لگی آدھے کھلے دروازے سے چھاک کر دیکھا ایک آدمی خون میں لطپت پڑا تھا دوسرے نے اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر اس کا گلہ دبا رکھا تھا نیچے گرا ہوا آدمی تڑپ رہا تھا اور اس کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں میں نے اندر داخل ہو کر لائٹ آن کر دی کمرے میں روشنی ہوئی تو سب منظر غیب تھا البتہ اس جگہ پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا جمع ہوا سوکھا خون یہ وہی جگہ تھی جہاں پچھلے دن خون پایا گیا تھا میں باہر نکل آئی آنگن میں کوئی ٹہل رہا تھا میں نے غور سے دیکھا اوف خدایا میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ ایک لاش تھی اس کا چہرہ پکڑ چکا تھا آنکھیں باہر نکلی ہوئیں زبان ایک طرف لٹکی ہوئی اور بدن اور بدن پر خون ہی خون وہ کڑاکے کی سردی میں ایک پجامہ کرتا پہنے تھی اور پیچینی سے آنکھن میں کھوم رہی تھی میں برامدے میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی ہمت جواب دے گئی قدم منبند کے ہو گئے آنکھیں اس پر کڑی رہ گئی رہ سمی لاش گھومتے گھومتے اچانک پلٹی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے برامدے کی طرف چلنا شروع کیا میں نے چیخ نہ چاہا موک کھلا لیکن آواز جیسے کھٹ کر رہ گئی تھی وہ لاش مجھ سے لگ پھک پانچ فیٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں ان آنکھوں میں التجا تھی بیچارگی تھی اس نے میری طرف مو کر کے کچھ اشارے کیے اس کے بے نور آنکھیں تیزی سے کھوم رہی تھی کچھ منٹ وہیں کھڑے رہ کر اس نے ادھر ادھر ہاتھ ہلائے اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی ہر سنگار کے پیڑ کے پاس پہنچ کر وہ پھر میری طرف مڑی اور پھر کھوڑے والے ڈرم میں کھڑی ہو گئی میں نے آنکھیں ملی چھٹکی بھری یہ خواب نہیں تھا یہ خواب نہیں ہو سکتا تھا میں نے دوبارہ ڈرم کی طرف دیکھا اب وہ بلکل خالی تھا میں آنکھن میں آ گئی چادنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی زمین پر خون کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا ڈرم میں بھی کھوڑے کچھرے کے سیوا کچھ نہیں تھا میں دیر تک ادھر ادھر کھومتی رہی مگر کچھ بھی نہیں ہوا رشو کو قالین صاف کرنے کا کہہ کر میں نے لیبوریٹری میں فون کیا وہاں سے جواب ملا خون کئی سال پہلے کا ہے لیکن ہے انسان کا ہی کئی سال پہلے کا کئی سال پہلے تو یہ قالین بھی نہیں بنا تھا اس پر کئی سال پہلے کا خون کہاں سے آ گیا میں علچ گئی اس رات بھی تیر تک نید نہیں آئی اور جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو قدموں کی وہی خاص جاپ سنائی دی اور میں اٹھ بیٹھی نہ جانے مجھے کیا سوچا کہ اٹھ کر پرامدے میں آ گئی وہی لاش ٹہل رہی تھی اس نے کل کی طرح پانچ فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر میری طرف کچھ اشارے کیے میں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی وہی بے نام سے اداسی اور التجا آنکھوں سے ٹپک رہی تھی وہ تبارہ ڈرم میں داخل ہو کر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی میں اس کے بارے میں سوچتی رہی لیکن کسی فائنل نتیجے پر نہیں پہنچ سکی صبح پھر قالین پر اسی جگہ سوکھا خون موجود تھا یہ اسی خوفناک پلا کی حرکت ہے میڈم ریشو خبرا کر بولی کوئی بات نہیں ریشو ساری زندگی خوفناک پلاوں سے نمٹنے میں گزری ہے اس سے بھی نمٹ لیں گے تم آج پھر قالین صاف کر دینا میں نے کہا میڈم میری بات مانیے اور یہ کھر چھوڑ دیجئے ریشو ہاتھ جوڑ کر بولی میں نے ذرا سختی سے ڈانٹا تو خاموش ہو کر اپنے کام میں لگ گئی میں اگلے دن شام کو برامدے میں بیٹھی فائل پوری کر رہی تھی آخری پیج باقی تھا کہ ریشو نے کھانا تیار ہو جانے کی خبر دی میں کاغذ کلم وہی چھوڑ کر کھانا کھانے اندر چلی گئی پھر ادھر ادھر ہیں صبح آنکھ کھلتے ہی میں سب سے پہلے ڈرائنگ روم میں آئی خون کا تھپا ہمیشہ کی طرح کالین پر موجود تھا جمع ہوا سوخ کئی سال پرانا خون میں پردے برابر کر کے ہاتھ مو دھونے باہر نکل گئی برامدے میں پہنچ کر اپنے کاغذات پر نظر پڑی میں جھک کر انہیں اٹھانے لگی تھی کٹھ ٹھک کر رکھ گئی اوپر والے پیج پر کسی نے لال رنگ سے لکھا تھا بے گناہ قتل پلس ناکام پولیس مطلب روح کا انتقام یہ رائٹنگ میری نہیں تھی نہ ریشو کی ہینڈ رائٹنگ معلوم ہوتی تھی ذرا گور کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے خون سے لکھا گیا ہے اف خدا یہ اتنا خون کہاں سے آ گیا میں حیرت سے بڑھ بڑھائی پھر وہ کاغذ اٹھا کر سنبھال لیا ریشو اٹھ چکی تھی اسے قالین صاف کرنے کا حکم دیا اور خود ٹیلی فون اٹھا کر پرامدے میں آ گئی وہاں پیٹھ کر اس مکان کے مالک اس مکان کے پہلے مالک کا نمبر ڈائل کیا اور اپنا نام پتہ بتاتے ہوئے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اوہ آپ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اس نے چونک کر پوچھا جی ہاں اس میں حیران اچھا آپ آج شام آ جائیے ڈیٹیل بات چیت ہوگی اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر بات کو ملاقات پر ٹال دیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے اسے سب کچھ معلوم ہو میں نے سوچا تیہ وقت پر میں اس کے یہاں موجود تھی آپ فون پر کچھ کہنا چاہتے تھے میں نے بات شروع کی آپ فرمائیے کس بات کو پوچھنے کے لیے یہاں آنے کی زحمت کی اس نے میرے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مکان میں بلکل مطمئن زندگی سنتشت زندگی گزار رہے تھے میں نے آخر کار سوال پوچھا میں وہاں خود تو کبھی نہیں رہا کئی سال سے یہیں رہ رہا ہوں وہ مکان کرائے پر اٹھائے رکھتا تھا دراصل وہ میرے بھائی کے حصے میں آیا تھا ان کے مرنے کے بعد میں نے اسے کرائے پر اٹھا دیا اب یاد نہیں کتنے سال کرائے پر دیے رکھا مگر پھر ایک دم یوں ہوا کہ جو کرائے دار آیا کچھ دنوں میں بوریا بستر سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا تنگ آ کر میں نے کرائے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا پچھلے سال کاروبار میں کچھ نقصان ہوا تو اسے دوبارہ کرائے پر چڑھانا پڑا لیکن اب بھی کوئی آدمی دو ہفتوں سے زیادہ نہیں ٹک سکا تھک ہار کر میں نے اسے بیج دینے کا ارادہ کیا اس نے ڈیٹیل بتائی آپ کے کرائے دار فوراں چلے جانے کی کوئی وجہ نہیں بتاتے تھے میں نے پوچھا کسی نے کھل کر کچھ نہیں کہا مگر ان کی بیویاں ضرور کہتی تھی کہ رات میں بہت ہی ٹراؤنی آوازیں انہیں پریشان کیے رکھتی ہیں اور کوئی آنگن میں چپکے چپکے دبے پاؤں کھومتا پھرتا رہتا ہے آپ نے خود کبھی یہ محسوس نہیں کیا میں بہت بزدل سا آدمی ہوں قس سے سن سن کر ایسا ڈڑا کہ اُدھر جانے کی ہمت نہیں پڑی وہ بولا ذرا دماغ پر زور دے کر بتائیے یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا شاید آخری قرائدار دو بھائی تھے انہی دنوں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے بیچ اکثر جائدات کے پٹوارے کی باتیں ہوتی رہتی تھی کچھ مہینے بعد صرف بڑا بھائی رہ گیا چھوٹے بھائی کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے کنٹری سے باہر چلا گیا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ خود بھی مکان چھوٹ کر چلا گیا اس کے رہنے کے دوران پولیس وغیرہ تو نہیں آئی تھی میں نے ایک اور سوال کیا ہاں ہاں اس نے سر ہلایا ایک پڑوسی نے شکایت کی تھی کہ آس پاس کہیں کوئی لاش ہے کیونکہ جب سرہ تیز ہوا چلتی ہے تو بڑی ہی تیز بدبو آتی ہے جیسے آس پاس کہیں کوئی لاش موجود ہو پولیس کئی دن تک اسے تنگ کرتی رہی سنا ہے ڈرائنگ روم میں سڑان سے سانس لینا تک دشوار تھا لیکن پورے کمرے میں انسان چھوڑ کسی چڑیا کی لاش بھی نہیں تھی پولیس ناکام لوٹ آپ کے پاس اس قرائدار کا ایڈریس ہے دیکھتا ہوں وہ اٹھا اور ترہ ترہ کی کتابیں ٹٹولنے لگا تھوڑی دیر بعد ایک پرانی دھرانی گندی سی ٹائری نکالی اس کے پیج اُلٹتے ہوئے مجھے ایک ایڈریس لکھوایا یہ ایڈریس قریب کے کسی گاؤں کا تھا میں ایک صبح دیئے ہوئے ایڈریس پر گان جا پہنچی وہاں معلوم ہوا جس سے ملنا تھا اسے مرے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں یوں ایک گدھی حل ہوتے ہوتے رہ گئی رات کے پچھلے پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی کمرے میں ایک خوب اندھیرہ تھا ساتھ والی چرپائی پر ریشو بے خبر سو رہی تھی اس نے نیت کی گولیاں کھا رکھی تھی اچانک دروازے پر کسی نے تھیرے سے دستک دی دروازہ اندر سے بند تھا اب ہی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کی دوبارہ دستک ہوئی میں نے تپائی پر رکھا ہوا اسے اتنا قریب پا کر جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا مجھے دیکھ کر وہ واپس جا رہی تھی مجھے وہاں کھڑے کھڑے کتنی ہی دیر گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ تروازہ بند کر دوں یا ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی کو زبہ کیا جا رہا ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخ نہ چاہتا ہو میں وہی جم کر رہ گئی ایک تو چنوری کی تیز تھنڈ اوپر سے یہ ڈراما اب بات میری پرداش سے باہر ہو رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے جلد ہی میں بھی یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی ریشو جیت جائے گی اور یہ گتھی یوں ہی الجی رہے گی انہی سوچوں میں وقت گزرتا گیا پھر میں نے بستر پر پڑی شال اٹھائی اور اسے اپنے آسوا سلپیٹ کر باہر آگئی آنگن کی طرف سے قدموں کی چاپ ساف سنائی دے رہی تھی لیکن وہ رہسمی لاش کہیں نظر نہیں آ رہی تھی صبح کا اجالہ پھیلا تو میسیس بٹ ملنے آگئی انہوں نے بتایا کہ تابی مجھ سے رات سے ہی ملنے کے لیے کہہ رہی ہے میں نے تھوڑی دیر بعد آنے کا وعدہ کیا وہ اٹھ کر جانے لگیں تو میں نے پوچھا ایک بات بتائیے آپ سے پہلے جو لوگ آپ کے گھر میں رہتے تھے وہ اب کہاں ہوتے ہیں مال روڈ پر رہتے ہیں انہوں نے بتایا سبانی تو مجھے ایڈریس یاد نہیں گھر جا کر دیکھتی ہوں فون کر کے آپ کو بتا دوں گی مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا مجھے بٹ نے ٹیلی فون پر ایڈریس بتا دیا آپ ہمارے یہاں آئیں گی نا انہوں نے کہا میں فری ہو کر آؤں گی ابھی ایک دو ضروری کام کرنے ہیں میرے آنے تک تابعی خیال رکھئے میں نے کہا اسے ہمارے آنگن میں کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں چاندی رات میں ہار سنگار کے پتے ہلتے ہیں تو ان کے بنتے بگڑتے سائیوں سے فرش پر یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو اور تابعی اس سے ڈر جاتی ہے میسز بٹ کے تیزی سے بولا آئیے تشریف لائیے اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے گزرنے کے لئے راستہ دیا میں اندر چلی گئی ٹرائنگ روم میں بیٹھنے کے بات بوڑھے نے کہنا شروع کیا میں نیٹو کو جانتا ہوں اپنے ڈیوٹی کے پرتی بہت ہی اماندار انسٹیٹیوشن جواب ملا آج کل میں 167 میں رہتی ہوں معلوم ہوا تھا کہ پچھلی سال آپ اچانک یہ مکان بیچ کر چلے آئے تھے اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں میری نظرے اس کے چہرے پر جمی تھی بوڑھے کی جھوریوں بھرا چہرہ ایک دم سے کملا گیا کچھ منٹ فرش کو کھورتے رہنے کے بعد اس نے کہا پہلے ہمارا چھوٹا سا خاندان تھا ہم نیچلی منزل میں ہی رہتے تھے اوپر کبھی کبھار جانا ہوتا تھا میں تو ویسے بھی پوڑھا ہوں اور اوپر جانے سے کتراتا تھا کچھ دن بعد دونوں بڑے بیٹے بھی ساتھ رہنے لگے تو ہمیں اوپر والا پورشن استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی مجھے دائیں طرف والا کمرہ دے دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک کھڑکی 167 کی طرف کھلتی ہے اور وہاں سے سارا آنگن خاص طور پر ہر سنگار والا کونہ صاف نظر آتا ہے وہ میری طرف سوالیا نظروں سے دیکھ نے لگا جی ہاں پھر میں اکثر بیمار رہتا ہوں بڑھاپا تو ویسے خود ہی ایک بیماری ہے اور بیماری پہلے نید اور سکون چھین لیتی ہے آپ کو معلوم ہی ہے وہ پھر رکیا جی تو میں بھی بہت کم سویا کرتا تھا رات گئے تک کتاب پڑھتا رہتا اس رات پڑھتے پڑھتے جب کتاب پر سے نظر اٹھائی تو ون سکسٹی سیون کے آنگن میں کسی کو ٹہل دے دیکھا بارے بجے کا وقت ہوگا اس وقت کسی کا اس طرح مٹر گشت کرنا پڑھا دراؤنا وہ کچھ دیر تک یوں ہی ادھر ادھر ٹہلتا رہا پھر ہار سنگھار کے پیڑ کے نیچے پڑھے دسٹ بین میں کھز گیا میں نے ساری رات جا کر گزار دی اور صبح مکان چھوڑ دینے کی زد کرنے لگا باقی لوگ نہیں مانے تب میں نے انہیں رات مکان میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے مرنے والے کی چیخیں خود سنی ہیں کچھ دن بعد میں نے آدھی رات کو پھر اس آدمی کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلا کر دکھایا اور پھر ٹہلنے والا وہ آدمی وہ ڈراؤنا آدمی اور رہس میں چیخیں پھول چکی تھی اس لئے میں کچھ دیر خاموش رہی پھر پوچھا اور اس سے پہلے آپ نے پولیس کو خبر بھی دی تھی ہاں ان دنوں بدبو نے ہمارا چینہ دوبھر کر کے رکھ دیا تھا وہ دو بھائی تھے حامید اور محمود سنا ہے دونوں کچھ چناتی عمل جانتے تھے ایک دن حامید نے بتایا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ دن بعد دونوں بھائیوں کے بیچ دیر رات تک چھگڑا ہوتا رہا وہ آدھی رات تک لڑتے رہے پھر محمود کی چیخیں سنائی دیں اس کے بعد پوری طرح سے سناتا چھا گیا ہم نے صبح بدبو کا ہمارا شک یقین میں بتل گیا کہ اس نے محمود کو قتل کر لاش کہیں غائب کر دی ہے پھر واقعی بدبو کی انتہا ہو گئی یہ بدبو ٹرائنگ روم سے آتی تھی لیکن وہاں کسی لاش کا نشان تک نہیں تھا نہ فرش کی ایٹے اکھارنے کا کوئی نشان تھا اور وہ وہ آدمی جسے آپ دہلتے ہوئے دیکھتے تھے اس کی شکل کیا محمود سے ملتی ہوئی تھی نہیں اس کی شکل عجیب سی تھی وہ سیرے سے انسان لگتا ہی نہیں تھا میں کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی پھر اٹھ کر چلی آئی واپسی پر آفیس میں رک گئی فیض صاحب کے گھر میں وہ آدمی ابھی تک ہی سار کے اندر بیٹھا ہوا تھا دو تین دوسرے کیس جو میں نے شروع کیے تھے اسی طرح ادھورے پڑے تھے کیا بات ہے کچھ پریشان نظر آ رہی ہو بوس نے پوچھا میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا جب میں خونی رائٹنگ تک پہنچی تو وہ چلا کر بولے وہ مارا کیا میں حیرت سے ان کا مو دیکھنے لگی بات صاف ہے پولیس کی ناکامی کے بعد محمود کی روح خود انتقام لینے پر تل گئی ہے وہ بولے یہی بات میں نے سوچی تھی میں نے کہا لیکن کئی پوائنٹ میرے دماغ میں ہیں اگر محمود کی روح انتقام لینا چاہتی ہے تو وہ پرسوں سے صرف گھر میں کیوں کھومتی ہے ڈرائنگ روم میں اپنے قتل کا ڈراما کیوں رچاتی ہے اور اب جبکہ حامد بھی بیماری کی موت مر چکا ہے وہ کس سے انتقام لے اور کیوں لے گی بوس سوچ میں پڑھ گئے ہم یہ بات تو ہے کل فیض صاحب کے گھر چلیں گے دیکھیں ہمارے آمیل انسار صاحب اس سلسلے میں اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگلے دن میں تیع کی ہوئے وقت پر فیض صاحب کے گھر پہنچی وہاں بوس ان کے سیکریٹری انسار صاحب فیض حسن ان کے بھائی پہلے سے موجود تھے سٹ ڈاؤن اصل میں فیض حسن والا کیس تم سے بھی جڑا رہا ہے تمہیں تمہیں بھی اس کے انجام میں دلچسپی ہوگی بوس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا میں بیٹھ گئی انسار صاحب نے کہنا شروع کیا فیض حسن کے والد فادر مولوی انعیت کے قبضے میں جن تھے انہوں نے ساری عمر ان جن وں سے بے شمار کام لیے پڑھاپے میں انہوں نے سب کو آزاد کر دیا لیکن ایک ابھی تک ان کے قبضے میں تھا انہوں نے اسے آزاد کیوں نہیں کیا میں نے پوچھا شاید کسی آدمی سے بچنے کے لیے یا اپنی حفاظت کا انتظام ضروری تھا انسار صاحب نے جواب دیا پھر فیض حسن کے بھائی نے بیچینی سے پہلو بدل کر پوچھا بد قسمتی سے مولوی صاحب کو یہ جن آزاد کرنے کا موقع نہیں بات احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے کہ اسے باغی نہ ہونے دیا جائے اس آدمی کے موت کے بعد جن باغی ہو جاتے ہیں یہی کچھ مولوی انعیت کے ساتھ ہوا ان کے مرنے کے بعد یہ باغی جن ان کی قبر کے آس پاس گھومتا رہا ہنگامے بھی کیے لیکن اس سے اس کو ان کے دونوں بیٹے فیض الحسن اور اماد الحسن کو مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اب وہ جن میرے قبضے میں چاہوں تو اسے انہیں تنگ کرنے کی سزا دے کر آزاد کر دوں یا اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھوں اپا جی نے تو کبھی اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا فیض الحسن نے زبان کھولی یہ انہوں نے اور بھی اچھا کیا برنا آپ کی جانے نہ صرف خطرے میں ہوتی بلکہ اب تک آپ سب ختم ہو چکے ہوتے انصار صاحب بولے آپ اس کا اب کیا کریں گے اماد الحسن نے پوچھا دراصل جن کو قابو کرنے سے زیادہ لمبا اور خوفناک کام اسے آزاد کرنا ہوتا ہے یوں بھی میرے پاس پہلے سے ہی اچھی خاصی تعداد سنکھیا میں جن موجود ہیں اس لئے میں شریر جنوں کو سزا دے کر آزاد کر دیا کرتا ہوں لیکن اسے لوگوں کو تنگ کرنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے سیکریٹری نے کہا لیکن اسے سزا کیا دیں گے میں نے پوچھا اسے کسی کہرے اور ویران کوئے میں یا کھائی میں ساری عمر کے لئے قید کر دوں گا تاکہ اس کے دوست اور ساتھی اسے ملنے آسکیں مگر وہ کہیں نہیں جا سکے گا انصار صاحب نے بتایا اسے کسی کہرے سکیں گے مگر وہ کہیں نہیں جا سکے گا انصار صاحب نے بتایا اس سے کڑی سزا کوئی اور نہیں میں نے پوچھا ان کے لئے یہ سب سے کڑی سزا ہے کیونکہ ان کا کوئی ٹھوس جسم شریر تو ہوتا نہیں جو کوڑے لگا کر تکلیف پہنچائے جا سکے انصار صاحب نے کہنا شروع کیا سزا پانے والے جن اس سزا سے اکتا کر جلد ہی خود کو ختم کر لیتے ہیں اور یہ دیوریشن کچھ مہینے سے کچھ سال کی ہو سکتی ہے کیونکہ جن سیلانی ہوتے ہیں گھوم نہ پھر نہ ان کے لئے ضروری ہے قید کی ایک ایک کھڑی ان کے لئے ضرورت کے وقت بلا لیے جاتے ہیں ورنہ آزاد پھرتے ہیں یہاں کے حالات اور واقعات کا سرسری جائزہ لینے کے پات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حامد نے محمود پر کوئی جنناتی عمل کر دیا تھا محمود کی روح اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی اپنی قید اور پولیس کی ناکامی نے اسے انتقام لینے والی بری آتما بنا دیا ہے لیکن اس کی سچائی جاننے میں ابھی کچھ دن اور لگیں گے انسار صاحب اپنی بات پوری کر کے چپ ہو گئے کچھ دن بعد وہ ہمارے مکان میں آئے ہر سنگار کا پیڑ اسی طرح سے کھڑا تھا کچھ کا ڈرم بھی اسی حالت میں تھا انسار صاحب نے اسے ایک ٹھوکر ماری ڈرم ٹھلکتا ہوا کئی کس دور جا پڑا ڈرم کے ٹھیک بیچ والی زمین میں آدھ ان چوڑا سراخ تھا انسار صاحب نے ہار سنگار کے پیڑ کی ایک ٹہنی توڑ کر اس سراخ میں پھنس دی اس سے سراخ بلکل بند ہو گیا تھوڑی دیر بعد گھٹی گھٹی سی چیخیں سنائی دینے لگیں پھر زمین پر کچھ فاصلے پر ایک اور سراخ بن گیا انسار صاحب ساری رات گھیرے میں بیٹھے دعائیں پڑھتے رہے صبح سویرے کچھ بتائے بغیر کہیں چلے گئے مجھے ایک کیس کی سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا دو دن بعد واپسی ہوئی تیسے دن انسار صاحب کا پیغام ملا انجام دیکھنا ہے تو فرائیڈے کو گھر پر ہی رہنا فرائیڈے کو تیک کیے ہوئے وقت پر میں گھر میں داخل ہوئی تو انسار صاحب پہلے سے موجود تھے ریشو پٹ صاحب کے گھر میں تھی برامدے میں ایک تابوت پڑا تھا انسار صاحب عجیب سا خلیہ بنائے آنگل میں ٹہل رہے تھے مجھے دیکھتے ہی زور سے چلائے ادھر متانا وہی رہو میرے پڑھتے ہوئے قدم رک گئے چاروں طرف اندھیرہ چھا رہا تھا ابھی چاند نہیں نکلا تھا پورے گھر میں صرف برامدے کی لائٹ آن تھی میں کوریڈور میں کھڑی تھی جہاں سے برامدے اور آنگن کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا ٹرائنگ روم میں لگی کلوک نے گیارہ بجائے میں نے باہر دیکھا انسال صاحب اکڑو ہو کر بیٹھے تھے اچانک تابوت میں حرکت ہوئی اور اس کا ٹھکنا تھر تھراتا ہوا اوپر اٹھا اکلے ہی لمحے ایک انسانی سایا سا نظر آیا اور محسوس ہوا جیسے کوئی زندہ لاش دھیرے دھیرے بے اکتیار کردن موڑ کر دیکھا تو ڈرم والی جگہ پر ایک اور سایا سا نظر آیا نوجہ ہوا کٹا پھٹا یہ محمود کی بے چین اور بے قرار آتما تھی جو مجھے اور رشو کو اکثر آنگن میں ٹہلتی ہوئی نظر آتی تھی اس کی آنکھوں میں بے حد نفرت اور ڈر ایک ساتھ چھلک رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چھپنے کی جگہ کی تلاش میں ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب و غریب گھٹنا گھٹی پلک چھپکتے میں حامید کی کردن محمود کے ہاتھ میں تھی وہ پوری طاقت سے اس کا گلہ دبا رہا تھا کھٹی کھٹی دری چیخیں رات کے سناٹے میں گوج رہی تھیں کچھ دیر بعد حامید کی کردن ایک طرف ٹھلک گئی اور اور پھر اچانک دونوں سائے غائب ہو گئے اور ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹہ چھا گیا جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں نہ نا حامید نا محمود نا آتما نا بری آتما انسار صاحب نے وہ رات وہیں گزاری سارا وقت کھیرے کے اندر ہی اگڑو بیٹھے رہے صبح کے وقت اس کھیرے سے پاہر نکلے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا ڈراما ختم اب اتمنان سے یہاں رہیے کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی میں تابوت صبح مانگوا لوں گا جواب میں میں بھی دھیرے سے مسکرہ دی انہیں الویدہ کہہ کر واپس آنگر میں آئی تو ہار سنگار کے پیڑ کے اوپر سے پچھلی رات کا زرد چاند دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ